مجازی عشق مجازی عشق مجازی عشق سوکے تھے ہڈیاں دھاں چاپا منجیت اللہ آگ گیا اٹھنا ہی سکتا بالکل آخر سٹیج تھے گاردہ نے بڑے حکیم بڑے عطیبہ صدوائے بیتا کہ اس دا علاج ہو سکے لیکن اس دا علاج ممکن نہ ہویا کیونکہ جنہوں عشق دا روگ لگا انہوں پھر اے دنیا دی دوامہ اجڑی ہیں نا کام نہیں ہوتی اصل تو یہ محبت اللہ رب العزت نے اپنے واسے رکھیے کہ انسان تو میرے محمد کرنی اللہ نے قرآن مجید فرقانی عمید نے اشارہ فرمایا ہے نا کہ اِنَّا عَرَدْنَا الْأَمَانَةَ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اَسْا ایک امانت اُتَارِیَا اَسْمَانَا ہوتے زمینہ ہوتے پہاڑا ہوتے فَابَئِنَا مِنْحَا اُنَّا سَارَيْنَا اِنْكَارَ كَتْتَا وَأَشْفَقْنَا تَدْعَرْگَا وَحَمَلْهَا الْإِنسَان اللہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ اِسْا امانت انسان نے اٹھایا انسان ظلم بھی ایسی وجہ تو کر دا ہے تے جہالت بھی ایسی وجہ تو کر دے اِی امانت کے ڈھیائی مفسرین کرام اشارہ فرمان دا ہے کہ اِی امانت محبت اور عشق دی امانت آئی کہ جو یہ اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان نو آکے آکے نو اٹھاؤ لیکن انہوں نے انکار کر چڑھیا اور انسان نے انہوں عشق دادا واقیتا اور انسان نے فاد کے انہوں چاہیا لیکن ایسی دنیا تے اٹھتے فضول عشق کے اندر مقتلا ہو گیا خیر و بندتی گال سنا رہا کہ بندہ منجی تے نال لہا گیا چار پائی تے انہوں پھوٹنا ہی سکتا تو بڑے بڑے حکیم آئے علاج کرنے واسطے ڈاکٹر آئے لیکن کوئی بھی علاج نہ کر سکیا ایک ڈاکٹر آئے حکیم آئے بڑا سیانہ ہا تو او سمجھ سکتا ہا کہ انسان نے جتے جسمانی بیماری ہوں دنوں تو کوئی نے بھی روح دے بیماری کوئی نے بھی فکر دے بیماری بھی لانی وہ آیا اس نے کہا کہ میں حسنا علاج کر رہا تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک تو انہوں نے علاج کر جدہ انہوں نے وے کیا تو انہوں پتا چال گیا کہ اے جسم دا مریض نہیں بلکہ عشق دا مریض ہے اس نے کی کی تا کہ او جڑا مریض آئے انہوں نے سامنے انہیں پنڈا دے نام لینے شروع کر چھڑے مثال طورت ایک شہر اللہور اللہور دے علاقے دے نام لینے شروع کر چھڑے تو جدہ اس نے علاقے دے نام لینے تو جدہ وہ مطلوبہ علاقے دے نام آیا تو او جڑا مریض آئی نا اس تا جسم دے انہوں نے تھوڑی کب کبھی جتاری ہوئی جدہ کب کبھی جتاری ہوئی تے حکیم رسم میں لگ گئی کہ جڑی انہوں نے مطلوبہ دوائی ہے مطلوبہ اندہ جڑی معشوق کا ہے یا معشوق ہے وہ فلانے علاقے دے نام لینے اس نے اس علاقے دے جڑے نا چھڑے وہ محلے گرنا شروع کر چھڑے فالانہ محمد برا محلہ اسلام برا محلہ بغیر بغیرہ محلہ مطلوبہ محلے دے نام آیا نا تو اس تے جسم دے کب کبھی بھی تاری ہوئی تے چہرے تے بھی حشاشت بشاشت نظر آنا شروع ہو گئی تو اس نے کی کی تا اندہ سمیں لاغ گئی کہ اے جڑا محلہ ہے اے مطلوبہ دوائی دے محلہ ہے کہ جتوں دے مطلوبہ دوائی ہے مطلوبہ معشوق کا مل سکا اس نقی کی تاکہ اس محلے دے گلیاں گرنا شروع کر دیتی ہیں گلی نمبر ایک دو چار چھے آٹھ دا جو تو مطلوبہ گلی دے نام آیا نا تو مریض دے جڑا چہرہ نا جی جسم بھی کبھیا چہرہ بھی خوش ہویا چہرہ بھی کھلیا تینال ہونٹا تے مسکرات بھی تاری ہو گئی اکھا تے ایک چمک نمودار ہوئی انسوں میں لاغ گئی کہ فلانے مطلوبہ گلی نمبر دے اندرین دے محلوب آدھا اینی محلوب آدھا اینی دوائی دا جڑا ہے نا جی کوئی تنام ہے اس نقی کی تا اگلا سٹیپ اٹھایا اور اس گلی نمبر دے گھران دے نام گرنا شروع کر چھے کہ فلانے دا گار فلانے دا گار فلانے دا گار جو تو مطلوبہ گھردہ نام آیا نا تو اس ٹائم مکمل طور تے اکھاں بھی چمک رہی انہیں چہرہ بھی کھلیا ہویا ہے اور سیر حلان دی بھی کوشش ہو کی تی جا رہی ہے کہ او بندہ جو نہ چار پائی تو اٹھ نہیں سکتا انہوں نے اپنا سیر علاقے اشارتاں دس رہا ہے کہ واقعہ دنیا حکیم صاحب کہ میری دوائی فلانے گھر دے اندر پئی ہے حکیم سیانہ بندہ ہاں او گیا اس دے گار انہوں نے دے گار اور انہوں نے جا کے آخد آیا کہ تھاڑی جڑی ہے نچ بیٹی انہوں نے مہینے کے واسطے چاہی دی ہے اور میں تھاڑنل اس چیز دی زمانہ دے نا ہاں کہ تھاڑی بیٹی نو کوشش نہیں ہوگی پرانے وقت آئے انہوں نے اچھے لوگ آئے انہوں نے اچھی سوچ رکھ دیا تو جو دو حکیم انہوں نے دے گار گیا تو انہوں نے کوئی نہیں اس چیزہ برا محسوس کی دو حکیم صاحب نے نا زبانہ دے چھڑی تے لڑکی لیا کے آ گیا تو سب تو پہلے اس نے لڑکی نو لے جا کے تو اس مریض اس سامنے بٹھایا تو جو دو انہوں نے اپنی مطلوبہ دوائی نو اپنی مطلوبہ محبوب یا ماشوقہ نو بے کیا نا تو اس دے اچھے رجڑے نو کھلنا شروع ہو گیا حکیم صاحب نے نا وہ جڑی لڑکی ہے نو اس نے ایک دوائی دیتی اور آکہ بیٹا کے اس دوائی نو کھانا ہے اور کھانٹی وجہ تو تیرے بیٹھ دے بھی چکو جنے کو خارج ہوئے گا پخانے یا پیچستے دے اندر تے توں اسنو نا ایسے ایک ڈبے دے اندر جمع کر رہے تو کی ہویا کہ او روزانہ اسنو اس لڑکی تے دیدار کراوے اور لڑکی تے دیدار کرے بیمار کے وہاں نا انہوں طاقت دیئے دو چار گولیاں یا دوائیاں دے وے اور طاقت دی انہوں ماجونہ کھواوے تو ادیس آہستہ دن بہ دن جڑا بندہ آنا وہ تاندرست ہونا شروع ہو گیا جیویں جیویں آپ نے محبوب تے دیدار کردہ رہا ہوں میں تاندرست ہونا شروع ہو گیا لیکن یہ دو لڑکی تھی کنڈیشنیں بانگی کہ دوائی کھانا دی وجہ تو اس سے پیٹھ دے بھی چکو جو خارج ہوندہ رہندہ تو جو دو خارج ہوندی وجہ تو لڑکی کمزور ہونا شروع ہو گئی لاغر ہونا شروع ہو گئی تو آہستہ آہستہ جیویں جیویں وہ تاندرست ہوندہ گیا آہوے ہوں میں وہ لڑکی لاغر ہوتی گئی وقت بیتیا آخر کار ایک دن ایسا آیا کہ بلکل سید ماند اور تاندرست ہو گیا لیکن اتنے دیر تک وہ لڑکی جڑی ہے ہڈیاں دے تانچہ پڑھ جو گیا تو اس نے اس بندے دے سامنے اس نے محبوبہ رہو لے گئے آمدہ آگے کہ اے ہے تیری محبوبہ جدو اس نے ہڈیاں دے دھانچن ہوئے کیا نہ ہو تو اٹھا گیا آخر لگا کہ یہ تو نہیں میری محبوبہ میری تو ہو رہے انہاں کہا کہ نہیں یہ ہی ہے جس تنہل تو پیار کرتا آخر لگا کہ میں اس تنہل نہیں پیار کرتا یہ تو وہ نہیں ہے تو کوستم حکیم صاحب نے کیا ابا مریض دے سانکھ ڈاک شو گیا آخر لگا کہ اے بندہ خدا اے عشق مجازید بیمار عشق مجازید اندر مبتلا شخص اگر تو اس لڑکی نے پیار نہیں کرتا پھر ضرور تو اس لڑنے لبیار کردے کیونکہ اگر تو لڑکی نے پیار کردہ ہونکہ تو آج بھی تو اس لڑنے لبیار کردہ لیکن تو اس لڑنے لبیار نہیں کردہ تو اس لڑنے لبیار کردے مولانا روم علیہ رحمہ نے حقائط بیان کر کے واقعہ بیان کر کے حقیقت سمجھائی ہے کہ دنیا تا جڑا پیار ہے کہ اس لیے حقیقت فخرت ایک چھوٹا جا واقعہ کتنے لوکانز زندگی د digestر در تبدیلی لے آسکتا ہے اگر اسی اس واقعی زیادہ تو زیادہ انہا لوکہ دیکھ کر پہنچائیے کہ جڑے دنیا دے عشق مجائز در مبتلاہ نے وہ اپنے اس فضول اور بکواس عشق در مبتلاہ ہو کے اپنی جسمانی در روحانی دونوں زندگی یہاں تباہ کر رہے ہیں اور اس دناللہ اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں